ڈانسورس ہماری زمین پر راج کرنے والے سب سے بڑے جاندار تھے جن کی آبادی 120 فیٹ تک پھیلی ہوئی تھی لیکن آج سے قریب 66 ملین یئرز پہلے قریب 15 کلومیٹر بڑا اسٹرائیڈ ہماری زمین سے آکر ٹکرا گیا جس نے تمام ڈانسورس کو مار دیا تھا آپ نے ڈانسورس کے بارے میں بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی لیکن آج کے اس ویڈیو میں ہم کچھ ہائپوثیٹیکل سوالوں کے جواب دیں گے جیسے کہ ڈانسورس آخر اتنے بڑے کیسے ہوئے کیا موجودہ ٹکنالوجی کا استعمال کر کے ہم دوبارہ سے ان کو زندہ کر سکتے ہیں اور اگر ڈانسورس ایکسٹنٹ نہ ہوئے ہوتے تو کیا یہ ایولیشن کے ذریعے ہم انسانوں کے طرح ہی انٹیلیجنٹ ہوتے یا پھر نہیں اس کے ساتھ ہی اور بھی بہت سارے سوالوں کے بارے میں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھیں میسو زوئی کے راہ آج سے قریب 245 سے لے کر 66 ملین سال پہلے ڈانسورس ہماری زمین پر راج کیا کرتے تھے اس اراغ کو ٹرائیسک، جیوریسک، کریٹیشیس ان تمام حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے کہ اس سے پہلے ہماری زمین پر زندگی موجود نہیں تھی میسو زوئی کے راہ سے کروڑوں سال پہلے پرمین پیریڈ میں بھی زمین پر بہت سارے جاندار راج کیا کرتے تھے اس پیریڈ کے دوران سائنہ سیٹسس ٹائم کے لینڈ اینیملز تھے ان اینیملز سے پہلے پہلے کوزارز اور ڈائم ٹوڈون جیسے جاندار رہتے تھے یہ جاندار کافی حد تک آج کے لیزرڈ کی طرح دکھائی دیتے تھے لیکن آج سے قریب 252 ملین سال پہلے پرمین پیریڈ کے دوران ایک بہت بڑا ایکسٹنشن ہوا تھا جس میں ہماری زمین پر راج کرنے والے 96% جاندار مر چکے تھے اس ایکسٹنشن کو دی گریڈ ڈائنگ بھی کہا جاتا ہے یہ بہت ہی خطرناک ایکسٹنشن تھا جس کی وجہ سے زمین سے زندگی ختم ہو چکی تھی اس بہت بڑے ایکسٹنشن کے بعد جو جاندار بچ گئے تھے ان میں ڈاناسورو موفز نام کے جاندار بھی تھے یہ کیٹ سائز کے رپٹائلز تھے جو بہت تیزی سے بھاگتے تھے ڈاناسورو موفز کو بھی ڈاناسور کی نسل مانا جاتا ہے جنہوں نے آج سے قریب دو سو تیس میلین سال پہلے ٹرو ڈاناسور کا روپ اختیار کیا تھا جو کہ بعد میں سورو پوٹس اور دوسرے کارنی ورس ڈاناسورز میں والف ہو گئے تھے ابھی تک سائنس دانوں کو بیروسورز اور ایرجنٹینو سورز کا ہی پتا چل سکا ہے جو کہ تیس سے چالیس میٹر تک لمبے تھے اور وزن ہنڈر ٹن ہوا کرتا تھا لیکن سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ ہماری زمین کے پچھلے پانچ سو میلین سالوں کی تاریخ میں تقریباً وہ واحد دور تھا جب ہماری زمین پر اتنے بڑے جانداروں کا راج تھا دوسرے آدو ویشیم، دیوونیم، پریمین پیریڈ کے دوران ہماری زمین پر اتنے بڑے جاندار موجود نہیں تھے جس کی وجہ سے سائنس دانوں کے سامنے آج بھی یہ بہت بڑا سوال ہے کہ آخر اس وقت ہماری زمین میں ایسا کیا خاص تھا جس کی وجہ سے ڈائنسوارز اتنے بڑے ہو جاتے تھے بہت سارے سائنٹس نے اس کے بارے میں جاننے کے لیے ریسرچ شروع کر دی شروع میں ان کا ماننا تھا کہ اس وقت ہمارے ایٹموسفیر میں اکسیجن بہت زیادہ مقدار میں موجود تھی جس کی وجہ سے اس وقت کے جاندار اتنے بڑے ہو جاتے تھے لیکن کچھ سائنس دانوں کا کہنا تھا کہ اس وقت ہماری زمین پر گریوٹی کم ہوگی جس کی وجہ سے اس وقت کے جاندار اتنے بڑے ہو جائے کرتے تھے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ یہ تھیوریز غلط ثابت ہوئیں لیکن حال ہی میں کی گئے ریسرچ سے پتا چلا ہے کہ اس وقت ہمارے اٹموسفیر میں دو سے تین گناہ کاربن ڈائیکسوائیڈ موجود تھی جس کی وجہ سے اس وقت کا ایوریج ٹیمپریچر تیس رگری سیلسیس کے قریب ہوا کرتا تھا اور اسی لئے اس وقت پودے بھی بہت زیادہ تھے اور اسی کے ساتھ پودے کھانے والے سورو پوڈز کے کھانے کے لیے نیوٹریشیس ویجیٹیشن موجود تھی اور یہ ایک دوسرے کو شکار سے بچاتے تھے جس کی وجہ سے ڈائناسورز بہت بڑے ہوتے گئے دوسری طرف کچھ سائنس دانوں کا ماننا تھا کہ اس وقت موجود سورو پوڈز کی باڈی اس طرح ایوالو ہوئی تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ اکسیجن پروسیس کر پاتے تھے جس کی وجہ سے لاکھوں سالوں کے ویلویشن کے دوران اتنے بڑے ہو گئے تھے جب یہ جاندار اتنے بڑے ہوئے تو ان کا شکار کرنے والے جاندار بھی بہت بڑے ہو گئے تھے خیر یہ سب ابھی تھیوریز ہی ہیں سائنس دانوں کو ابھی تک اس کا جواب نہیں مل پایا اب اگلا سوال یہ ہے کہ اگر اس بڑے ایکسٹینجن کی وجہ سے بھی ڈائناسورز کا خاتمہ نہ ہوا ہوتا تو پھر کیا یہ لاکھوں سالوں کے ویلویشن کے بعد ہم انسانوں کی طرح انٹیلیجن ہو کر کوئی مارڈرن سوسائٹی بنا لیتے سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ جب ڈائناسورز کا خاتمہ ہوا تو اس وقت بھی ان کی ویلویشن ہو رہی تھی ڈائناسورز کے ایک سام میں سے ویلو کاریپٹر سب سے زیادہ ہشیار تھے ویلو کاریپٹر کی سنس دوسرے جانداروں کے مقابلے میں بہت زیادہ تیز تھی آپ نے اس کے کچھ سینز جوریسک ورڈ مووی میں بھی دیکھے ہوں گے جہاں انہیں ٹرین کیا جاتا ہے اور وہ اپنے انسٹرکٹر کی بات مانتے ہیں سائنس دانوں کے مطابق مووی میں دکھائی گئی چیزیں غلط نہیں ہیں بلکہ ویلو کاریپٹر آج کی کیٹ اور ڈاگ کی طرح ہی ہشیار ہوا کرتے تھے اور اگر ڈائناسورز کا خاتمہ نہ ہوا ہوتا اور ان کا ایویلویشن ہوتا رہتا تو ہو سکتا ہے آج وہ بہت ہی سمارٹ اور ایڈبانس ہوتے ایک دوسرے سے کمیونکیشن کر پاتے اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنے سوسائٹی بھی بنا لیتے حالانکہ اس میں ایف اور بہت سارے ورڈس موجود ہیں لیکن اگر ہم اسے تھیوریٹیکلی دیکھیں تو لاکھوں سالوں کے ویلویشن کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ ہم انسانوں کی طرح ہی انٹیلیجنٹ سپیشز بن جاتے یہاں پر ایک سوال آتا ہے اگر آج سے 66 ملین سال پہلے زمین پر راج کرنے والے سورو پورس ڈانیسورز کا خاتمہ نہ ہوا ہوتا تو کیا یہ جاندار اور بھی بڑے ہو سکتے تھے اس پر سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ ابھی تک کی ریسرچ سے یہ صاف واضح ہے کہ سورو پورس ڈانیسورز نہ تو کم گریبیٹی کی وجہ سے اور نہ ہی زیادہ اکسیجن کی وجہ سے اتنے بڑے ہوئے تھے بلکہ لاکھوں سالوں کے ویلویشن کی وجہ سے یہ اتنے بڑے تھے سائنس دانوں کے مطابق جب سورو پورس ڈانیسورز کا خاتمہ ہوا تو اس وقت ان کی باڈی جتنی بھی والف ہو سکتی تھی ہو چکی تھی اور اس وقت ان کی باڈی اور ان کی خوراک کا پرفیکٹ کمپریشن تھا لیکن اگر وہ اس سے زیادہ بڑے ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ وہ نہ تو چل سکتے اور نہ ہی سانس لے پاتے یعنی کہ ابھی تک کی ریسرچ سے یہ صاف واضح ہے کہ سورو پورس ڈانیسورز ایکسٹینشن کے وقت بہت بڑے تھے اور اس سے زیادہ بڑا ہونا ان کے لیے اچھا نہیں تھا یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ کیا ہم موجودہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ڈانیسورز کو پھر سے زندہ کر سکتے ہیں یا پھر نہیں اس پر سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ کسی بھی مرے ہوئے جاندار کو زندہ کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس کا ڈی آنے سیکوینس کی ضرورت ہوگی ریسرچ کے دوران سائنس دانوں کو خون چوسنے والے کچھ انسیکس جمی ہوئی حالت میں ملے تھے جنہوں نے آج سے ملین سالوں پہلے ڈانیسورز کے بلڈ کو چوسا ہوگا اس کے بعد وہ کسی وجہ سے فریز ہو گئے آج بھی ان کے اندر ڈانیسورز کا بلڈ موجود ہو سکتا ہے اس کے بعد یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ اس بلڈ کے ذریعے سائنس دان ڈانیسورز کے ڈی آنے سیکوینس کا پتا کر کے انہیں پھر سے زندہ کر سکتے ہیں لیکن یہ بھی ایک ادھوری سچائی ہے کیونکہ ہر چیز کی طرح ڈی آنے کی بھی ایک اکسپاری ڈیٹ ہوتی ہے جس کے بعد یہ ڈی گریڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے مچھر کے اندر ملے ڈانیسورز کے بلڈ سے اس کا ڈی آنے لاکھوں سال پہلے ہی ڈی گریڈ ہو چکا ہے ان کے ڈی آنے کو ریکور کرنا بہت ہی مشکل ہے اب تک سائنس دانوں کو ملا سب سے پرانا ڈی آنے قریب ایک ملین سال پرانا ہے اور ڈانیسورز کا خاتمہ آج سے قریب سکسٹی سکس ملین سال پہلے ہو چکا تھا جس کی وجہ سے ہم ڈانیسورز کے ڈی آنے کو ریکور کرنے کے قریب بھی نہیں ہیں اگر آسان الفاظ میں کہوں تو موویز میں ڈانیسورز کو واپس زندہ کرنے جیسی ساری باتیں تقریباً سائنس فکشن ہیں اور موجودہ ٹیکنالوجی یا فیوچر کی ٹیکنالوجی سے ڈانیسورز کو پھر سے زندہ کرنا ناممکن ہے تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی نیچے کمنٹس کر کے ضرور بتائیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں خدا حافظ